جی جناب ابھی ملک ریاض کا انٹریویو شروع بھی نہیں ہوا تھا کہ اوپر سے فون آ گیا جی ہاں یہ چینل انتظامیہ کا فون ہے جس میں ملے ہیں سخت احکامات کہ ملک صاحب کو کوئی نہ ٹوکے ملک صاحب کو بولنے دیں چاہیے جتنا بھی ٹائم لیں یعنی تیہ تھا کہ ملک صاحب کے باتیں اشتہار سے زیادہ قیمتی ہوں گی اب یہ دیکھیں مباشر لقمان کے باس کس کا فون آیا ہے ارے ارے یہ تو انہیں کچھ کہہ رہے ہیں سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں ذرا غور سے سنیے ہم نے کہا موقع تو دے رہے ہیں نا یار اپنا پہلے شروع میں استیبلش کرنا نا جو عمید میر نے کل روچت علیوی ہے کہ ہم پیسے کھا گئے ہیں وہ بھی تو ہمیں صاف کرنا نا اب ملک صاحب کو کہنا ہے کہ اس کا نام لینے دیں ذرا لینے نہیں دے رہے ہیں مباشر لقمان نے جو کہا سنا آپ نے اب یہ بھی سننے کے فون کس کا ہے نہیں نہیں یہ بات کرے نا بات کرے کون ہے عبدالقادر ذرا پھر سے سنیے مباشر لقمان نے کس کا نام لیا ہے عبدالقادر گلانی سمجھ آیا کچھ ارے یہ ہمارے وزیر آزم گلانی کے صاحبزادے عبدالقادر گلانی ہیں اب ملک صاحب کا انداز تو دیکھیں کس بے تکلفی انداز میں بات کر رہے ہیں جی بنے کیا آلے نادیا بس تو ہی دعا کرنا دعا ہو نادیا کس کو آواز آ رہی ہے میری دعا کرنا اس خصوصی انٹریویو کی تیاری کا عالم تو دیکھیں دونوں اینکرز کی کتنی انڈسٹیننگ تھی یعنی تیشدہ تھا سوالات میں کس کا ذکر ہوگا مہر بخاری کتنی بولڈ ہے مان بھی لیا مہر صاحبہ آپ نے تو پوری کوشش کی کہ کسی کو پتا نہ لگنے پائے لیکن پوری قوم نے دیکھ لیا سچ کیا ہے میں آپ کے پاس آؤں گی آپ کیا چاہ رہے کہ چیز جسٹس کے اوپر ایک دفعہ پھر سے آجا ہے ایک تو ایک اور بات ارسلام کہتا ہے اس نے کبھی آپ کی شکل نہیں دیکھی کبھی ملا نہیں اس نے مجھے یہ کہا ہے ابھی ملا ہے مجھے تین دن پہلے اس نے کہا ہے میں آپ کے پوچھوں گا اس کے بعد ایک اور دلچسپ بات تو دیکھیں ملک صاحب کو سوالوں کے جواب بھی سمجھائے جا رہے ہیں دیکھ لیا آپ نے یہ انٹریویو کے وہ حصے تھے جن کا یوٹیو پر چرچا رہا انٹریویو کے یہ حصے دیکھ کر آپ خود فیصلہ کر لیں کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا